علیہ وسلم سے پڑھا اور رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ایک عید پڑھائی صرف پڑھائی نہیں بلکہ پڑھانے کے بعد کہا میں نے تمہیں قرآن پڑھا دیا ہے اب قرآن محفوظ میں تم نے رکھ رہے ہیں شہابہ نے صرف قرآن پڑھا نہیں ہے قرآن کو محفوظ بھی کی ہے جردار میں بلائیں اقلاق میں بلائیں معیشہ میں بلائیں معاشرہ میں بلائیں زندگی میں بلائیں مسئولوں میں بلائیں کارمار میں بلائیں تجارت میں بلائیں شاتین زمین خوشی میں بلائیں اقتدار میں بلائیں حکومت میں بلائیں صرف پڑھائی نہیں ہے صرف محفوظ ہی نہیں کیا قرآن پڑھا بھی ہے اسے مضائبی ہے پھر اسے لکھا بھی ہے اور ایک بات جو میں تقریبا ہر جلسے میں دوراتا ہوں دوراتا ہی سے نہیں ہوں کہ یہ آپ کی سمجھ میں آ جائے وہ یہ ہے کہ قرآن آج آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہے بھئی آپ کے بچوں نے جو قرآن پڑھا یہ لکھیویں کتاب سے پڑھائیں آپ جو صبح تلاوت کرتے ہیں لکھیویں کتاب سے پڑھتے ہیں یہ اللہ نے لکھ کر دیا ہے یہ جبرائیل لکھ کر لائیں یہ حضور میں اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے عجیب بات ہے نہ اللہ نے لکھا نہ جبرائیل نے لکھا نہ رسول اللہ نے لکھا پوچھتا ہوں تمہارے پاس لکھا ہوا ہے تو سبھی کہتے ہیں لکھا ہوا ہے ہر مسجد میں اور مکتب میں اور گھر میں اور خانکہ میں ہر بیرانے میں ہر آبادی میں ہر مکان میں اور مکیر کے دل میں میں پوچھتا ہوں کیا ہے کیا تھا لکھتا ہوا قرآن ہے میں نے کہا اللہ نے نہیں لکھا جبرائیل نے نہیں لکھا حضور نے نہیں لکھا تمہارے پاس لکھا ہوا ہے یہ لکھا کس نے کس نے لکھا ہے کس نے لکھا ہے میں نے کبھی آپ کو بتایا کس نے لکھا ہے مجھے آپ بتا رہے ہو کس نے لکھا ہے حق نواز تیری عظمت کو سلام ہے پہلے مولوی بتاتا تھا لوگوں کو اب لوگ بتاتے ہیں لکھا کس نے لکھا وہ ملا کس سے ہے یہ لکھایا کس سے لکھا کس نے لکھایا حضور نے لکھا کس نے اللہ آپ لکھا کیوں نہیں دیتے تھے جبرائیل آپ لکھا کیوں نہیں دیتے حضور اللہ آپ بیٹھ کر خود کو نہیں لکھتے بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں لکھوا دے پورا جمعہ کیوں نہیں کروا دیتے مشہر پر کتاب بنا کر کیوں دیتے تھے وہ کتاب اس میں کوئی شکل یہ کتاب ہے کتاب تو اس وقت ہوتی ہے جب دو گتوں کے درمیان ہوتے ہیں آپ کوئی مسعودہ لکھتے ہیں لکھ کر کہتے ہیں مولانا صاحب اس پر کچھ لکھ دو میں نے مسعودہ لکھا ہے کتاب لکھی ہے لیکن ابھی مسعودہ ہے کتاب بنی میں نے کہا کتاب کب بنے گی کہا جب اس کی جند ہو جائے گی اس کی ترطیب ہو جائے گی جب یہ پوری ہو جائے گی پھر اس کو جند میں لا کر پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے میں نے کہا بھی کیا ہے تب وہ شبت ہے حضور دنیا سے جا رہے ہیں کتاب ورکوں پہ پتوں پہ ہڈیوں پہ چبروں پہ قرآن کا نیتہ لکل کتاب اولارائی وفی بپرے وراغ کو کتاب نہیں کہتے ہڈیوں پتوں پتوں پہ نکھیوئی تحریر کو کتاب نہیں کہتے سانکر کتاب اولارائی وفی وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے وہ کونسی کتاب ہے جس ابوبکر جمع کرنا شروع کریں جس کے جمع کرنے کا مشورہ عمر دیں جس کے جامیل قرآن عثمان بنیں کچھ لوگ کہتے ہیں قرآن اصلی نہیں ہے میں نے کہا اصلی کونسا ہے کہ اصلی وہ ہے جو علی نے لکھا ہے میں نے کہا علی کا لکھا وہ کہاں ہیں مسجد ربی میں کونسا قرآن پڑھا گیا چھوڑیے مسجد ربی پوچھنا چاہتا ہوں کوفا کی مسجد میں کونسا قرآن پڑھا گیا جس میں پڑھے علی والمتظہ بیٹھتے تھے حسن حسین بیٹھتے تھے کونسا قرآن تھا جس قرآن کے حافظ حسن حسین پر خاندانی آرے پہت تھا وہ کونسا قرآن تھا پھر اس کا کوئی حصہ تو بتاؤ نا جو نماز میں حضرت علی نے پڑھا ہو پھر نماز میں حضرت علی نے اس قرآن سے کوئی حصہ پڑھا ہو تو دکھاؤ حسن حسین نے جس کو سنوں میں محفوظ کہوں تو بتاؤ جب بھی قرآن کا نقشہ پیش کرو گے تعریف کرو گے قرآن یہی نکلے گا اگلی بات قرآن کو اللہ نے عزمت دی ہے جو چیز قرآن سے جڑی ہے وہ بلند ہو گئی تو جملے جو قرآن سے ملا وہ بلند ہو گیا یا قرآن سے ملا وہی جو بلند تھا یا تو مل کر بلند ہو گیا یا بلند نہیں پا تو قرآن کو ملا ہی بلند قرآن ملے بلند ہو جائے قرآن کو ملا ہی بلند کیسے اللہ نے قرآن آدم علیہ السلام کو نہیں دیا نوح علیہ السلام کو نہیں دیا دعوت علیہ السلام کو نہیں دیا عجوب علیہ السلام کو نہیں دیا موشہ علیہ السلام کو نہیں دیا عیشہ علیہ السلام کو نہیں دیا ان سب کے امام حضور کو دیا یہ چناؤں میں بھی چناؤں ہے یہ انتخاب میں بھی انتخاب ہے یہ پسند میں بھی پسند ہے او بابا سنو میری بات یہ آلہ میں بھی آلہ ہے کیا بات ہے نبیوں کی اور کیا بات ہے رسولوں کی اور کیا بات ہے پیغمبروں کی مگر قرآن پیغمبروں کو نہیں پیغمبروں کے امام کو ملا ہے قرآن رسولوں کو نہیں خاتم الرسل کو ملا ہے قداق قرآن نبی کو نہیں خاتم النبی شید کو ملا ہے یہ سارے نبیوں کا جو سردار تھا اسے قرآن دیا جو سارے فرشتوں کا سردار تھا اس کے ذریعے قرآن دیا کیا باقی فرشتے عظمت والے نہیں بہت عظمت والے مگر ان سب میں جو سب سے عظمت والا تھا اس کے ذریعے قرآن دیا پھر آگے آئے یہ قرآن جس مہینے میں دیا وہ عظمت والا ہے عام مہینہ نہیں مہینوں کا سردار اور قرآن چاہتا ہی سرداری میں عزت و عظمت دیتا ہے پھر جس زبان میں آیا وہ زبانوں کی سردار ہے جس امت میں آیا وہ امتوں کی سردار ہے بھئی جس رات میں آیا وہ راتوں کی سردار سردار ہے تمہیں کیا معلوم جس جماعت نے اس قرآن کو لیا وہ جماعت کیا ہے اللہ ہمیں نہیں معلوم بتائیے لیلت القدر خیرم ہن فشار لیلت القدر کی ایک رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے برابر نہیں اس جیسی نہیں اس طرح کی نہیں ہزار مہینوں سے بہتر ہے سنو ہزار مہینوں کی راتوں سے نہیں حیرم من الفشار اس کی صبح یا اس کی شام اس کا دن یا رات یا ایک رات ان سب سے بہتر ہے جس رات جس رات میں قرآن آیا یہ رات ساری راتوں میں عالی ہے اس طرح جس شبات میں اس قرآن کو لیا وہ جماعت ساری جماعتوں میں عالی ہے تو بھئی اس کے ایک رات میں عبادت کرو ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے تم ہزار مہینے عبادت کرو ان کی ایک رات کی عبادت بہتر ہے تم ہزار مہینے عبادت کرو ساری سندگی محنت کرو پوری سندگی عبادت کرو تمہاری عبادت میں ان کی عبادت میں تمہارے عباد میں ان کی عباد میں تمہاری حیثیت میں ان کی حیثیت میں تمہاری سات میں ان کی سات میں تمہاری سبات میں ان کی سبات میں فرق ہے رمضان 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 مہینوں میں بہتر ہے رات راتوں میں بہتر ہے زبان زبانوں میں بہتر ہے امت امتوں میں بہترین ہے اگلی بات کہہ دوں قرآن رمضان کے لئے آیا تھا نہیں رمضان میں آیا تھا قرآن رات کے لئے آیا تھا نہیں رات میں آیا تھا قرآن زبان کے لئے آیا تھا نہیں زبان میں آیا تھا قرآن شہر کے لئے آیا تھا نہیں شہر میں آیا تھا جس کے لئے نہ آئے جس میں آئے وہ تو بڑی عظمت والی جس کے لئے نہ آئے جس میں آئے وہ بڑی عصمت والے رات کہہ لیے نہیں آیا رات میں آیا ہزار مہینوں سے بہتر مہینے کہہ لیے نہیں آیا مہینے میں آیا سارے مہینوں سے بہتر سبان کہہ لیے نہیں آیا سبان میں آیا ساری سبانوں سے بہتر ہاں سنا 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 مکہ کے لیے نہیں آیا مکہ میں آیا سارے شہنوں سے بہتر اگلی بات رات میں قرآن پڑھا رات نے قرآن پڑھا شہر نے قرآن پڑھا مہینے نے قرآن پڑھا زبان نے قرآن پڑھا ان کے لئے بھی نہیں آیا انہوں نے پڑھا بھی نہیں اوہ سبحان اللہ ان کے لئے نہیں آیا انہوں نے پڑھا بھی نہیں ایک بات اور کے دور رات نے قرآن کے لئے مار گئی ہے ظلم سہیں ہجرت کیے گربار چھوڑا مہینے میں قرآن کے لئے مار کھائیے نہیں پڑا بھی نہیں اس کے لئے آیا بھی نہیں اس نے مار بھی نہیں کھائی اس کے لئے آیا بھی نہیں اس نے مار بھی نہیں کھائی اس نے پڑا بھی نہیں مگر اللہ ہے یہ نہیں ہے رانہ مہینہ زبانہ شہر کوئی آئے کرے نا توہین مکہ کی کیا کہو گے اسے بڑا لنتی ہے کوئی آئے انکار کرے لیلت کنرگا کہو گے بڑا خبیص ہے کوئی آئے چم تر بتائے سبان کو کہو گے بڑا ملول ہے کوئی آئے بڑا کہے رمزان کو کہو گے بڑا دجال ہے یہ کہو گے لیکن آپ تو نہیں کہو گے سردی کا سرد ہے آپ نہیں کہو گے تو کہو گے کہو ہاں تو ہو جی تو ہو گے بڑے دشتر دن دو بڑے تقریب کار ہو بڑے امتیاب پسند ہو بڑے شدت پسند ہو رات کی توہین پہ بولتے ہو مہینے کی توہین پہ بولتے ہو شہر کی توہین پہ بولتے ہو زبان کی توہین پہ بولتے ہو کیوں 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 کی نسبت قرآن سے میں نے کہا یہ ان کے لئے کو نہیں آئے آپ کہیں کہ بولتا صاحب کی قرآن آیا کس کے لئے کس کے لئے کن کے لئے آیا کنوں نے پڑھا کنوں نے لیا کنوں نے اس کے لئے مار گئی کون نے گا چلے کنوں نے پھیلایا کنوں نے دیا کنوں نے پڑھا کنوں نے کتھا کنوں نے تحریف کیا کس میں عمل کیا کون قرآن میں آئے کون عشر ہوئے کون قرآن میں آئے کس میں قرآن آیا کون قرآن سے ملے کس میں قرآن ملا کون قرآن میں چھپکے کس میں قرآن چھپکا جس کے لئے نہیں آیا اس کی توہین سے تو لڑتے ہو جن کے لئے کتاب انزلناہو الائکہ لدخری جناس من الظلماتی الان نور یہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لانے کے لئے آیا ہے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں آنے والے کون ہیں صحابہ صحابہ مجی صحابہ شارو رمضان اللہ دی انزلہ فیہ القرآن حدن مدرس قرآن رمضان میں نازل کیا امسانوں کی ہدایت کے لئے کون تھے جو قرآن بن کے پڑھ کے ہدایت کا چراغ بنے کون تھے بھائی کون تھے بھائی کون تھے بھائی کون تھے خیر امت اخرجت للناس وہ کون تھے جنہیں نکالا گیا امت کے لئے لوگوں کے لئے نکالا گیا وہ کون تھے قل politic قل یا ایوالناس انی رسول اللہ ایسل جم یہ لوگوں میں تم سب کے لئے یہ لوگ کون ہیں اگر آپ کہیں صحابہ اور میں کہوں صحابہ تو دنیا کہیں گی تو صحابہ صحابہ والے پہلے زمانے میں کہتی تھے یہ صحابہ والے زمان میں تلقی کی ہم کہتے ہیں یہ صحابہ صحابہ والے پہلے لوگ کہتے تھے صحابہ صحابہ والے صحابہ صحابہ والے بابا یہ تو صحابہ صحابہ آپ کہتے ہو یہ لوگ کون تھے کوئی آبوں نے اقراض کرے گا میں یہ بات بھی قرآن سے بتانے لگا ہوں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ حَامِنُوْ جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ وہ کہتے ہیں کیسا مثال کسوٹی میمار کنیات آغاز لقشہ کوئی بنا بنایا کوئی چلتا پھرتا کوئی اٹھتا بیٹھتا کوئی کھاتا پھرتا کوئی جاکتا سوتا تو بتاؤ کیسا ایمان لائے کس طرح کا ایمان لائے قرآن نے کہا تماماً لاؤس لِتُخْرِجَ الْنَاس اُدھر لِنَّاس مُزِعَ لِنَّاس تماماً لاؤس ایسا ایمان لاؤ جیسے لوگ لائے پوچھتا ہوں آپ سے دل پر ہاتھ رکھ کر کہو اس وقت جو لوگ ایمان لائے وہ کون تھے اللہ 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 یونی غیرت سے عمت سے جررت سے بادری سے دلری سے بے خوف ہو کر نڑر ہو کر ہاتھ اٹھا کر مکملہ کر کون تھے اس وقت جو حضور پر ایمان لائے کون تھے جنہوں نے قرآن پڑھا کون تھے جنہوں نے قرآن لیا کون تھے جو قرآن سے چھوڑے کون تھے ایسے ایمان لاؤ یہ صحابر عبدالب نے باس فرماتے ہیں تماما ناؤ سے براد عبو بکر عمریں عثمانیں اور علی ہیں پتہ جلال تخرجن ناث یہی تھے حدن ناث یہی تھے تماما ناث قرآن قدر یہی ہیں یہ کون تھے ایک آج میں سے کہتا ہے کہ محمد صاحب کی طرف مسالب کے اور بھی ہے میں نے کہا ہے کہتا ہے وہ کیسے میں نے کہا سورہ فتحہ سلی ازا جا نسل اللہی والفتح ورائی تناس ید حضورنا لیدی اللہ حفظ حفظ کو ماننے والوں افواجات جا 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 ورائی تناس ان کو دیکھا ناس لوگ لوگ یہ تو خلون آدھا کے ہونے کس میں دین میں ایک ایک دو دو ترین دین نہیں آگا غور در غور فوج در فوج لوگ در لوگ قوم در قوم قبیلہ در قبیلہ محلہ در محلہ بستی در بستی سارے ہی داخلوں نے پوچھتا حضور کے زمانے میں دین میں داخل ہونے والے قوم دے قوم دے اگر بات یہاں بھی سمجھنی آئے انہیں کوئی بات سمجھنے گا مشاہد نہیں لگا میں نے قرآن سے مثال دی حدیث دیا حضور علیہ السلام سلام لدینہ منورہ میں صحابہ اکرام لدینہ منورہ میں مسجد ندبی مسجد ہے مشلہ ہے ممبر ہے ممہراب ہے اس کی امام حضور ہے کون ہے؟ حضور ہے وقت ایسے آیا حضور بیمار ہو گئی حضور اپنے حجرے میں حضور ایشہ بھی گھر میں حضور وہاں موجود ہے وقت کے نماز ہو گیا نماز کو پڑھائیں فیصلہ آپ کریں گے فیصلہ میں کروں گا جو بندی بریل پر لہدیس کریں گے بابا مسجد کا فیصلہ مسجد والا کرے گا مسجد کا فیصلہ مسجد والا کرے گا مسلح کا فیصلہ مسلح والا کرے گا وہاں کا فیصلہ وہاں والا کرے گا آپ کی مسجد میں امام رکھنے کے لیے آپ کی کمیٹی کیا اختیار ہے سارے مالے کا دھوڑے یہ جیسے بھی ہوں انٹرویو کھولیتے ہیں دیتا ہے امام رکھ اب کون نماز پڑھائے گا ظاہر ہے جب امام نہ ہو تو نائب پڑھاتا ہے اور جب امام چلا جائیں تو نائب ہی امام ہوتا ہے کون پڑھائے گا کس کو پڑھائے گا آرڑ آلیا فرمان جاری ہو گیا جندت سے پیغام آ گیا پیغام کیا ہے مرو ابا پکرن فان یوسلی بن ناس آگیا خنان آگیا ناس مرو ابا پکرن فان یوسلی بن ناس میں نے کہا لطخری جل ناس سے مراد صحابہ میں نے کہا ورائی تن ناس مراد صحابہ میں نے کہا حدن بن ناس مراد صحابہ میں نے کہا وزیہ بن ناس مراد صحابہ میں نے کہا کبامرن ناس مراد صحابہ میں نے کہا یا یو ناس مراد صحابہ تم نے کہا کیسے ہیں میں نے کھرے دکھا دیئے موجود دکھا دیئے سب میں دکھا دیئے مسجد میں دکھا دیئے موجود دکھا دیئے لوگ بھی دکھا دیئے امام بھی دکھا دیا فرمان بھی دکھا دیا مرو اپا پکر فالک و سلی سلی ناس سارے موجود تھے ابو پکر سے کہو نماز بڑھائیں کس کو لوگوں کو لوگ کونے قرآن رات کے لئے میں یہ قرآن مہینے کے لئے میں یہ قرآن شہر کے لئے میں یہ قرآن تو ان کے لئے قرآن تو قرآن تو یارو جن کے لئے نہ ان کی توہین برداشت نہیں کرتے جن کے لئے ہے اوہ بھائی برکہ قرآن میں نہیں ہے رمضان قرآن میں نہیں ہے رات قرآن میں نہیں ہے آہ اٹھا قرآن کھول کر پڑ یہ ساری زندگی ان کی قرآن میں ہے مکہ میں اترا ہے مکہ نے قرآن یاد نہیں کی رات میں قرآن یاد نہیں کی انہوں نے پڑھے حافظ کے بنے آدم کے بنے ان سب نے قرآن کے لئے مار نہیں کھائی صحابہ نے مار کھائی ہے گربار چھوڑے زدہ چھوڑے الانتیں چھوڑیں بچے یقین کروائے بیویاں بیویاں کروائے شلمہ سے زم سے دیا شبرہ تشدت سے دیا شلمہ تشدت کا پرداشت کر دیا سب چیزیں پرداشت کیا نہ قرآن کو چھوڑا نہ رسول کے فرماد کو چھوڑا نہ رحمان کو چھوڑا آج جو تیرے میرے سمجھ یہ قرآن کا نقشہ موجود ہے یہ کسی اور ارحاد نے نہیں لکھا یہ شہر نے نہیں لکھا یہ یہ لکھا جنہوں نے کیا کہتے ہیں اگلی بات سمجھو شاری دنیا کہتی ہے قرآن صحابہ نے لکھا سچے سچے لا شک ہے قرآن کس نے لکھا طلاقوں والوں زندگیوں کا پتہ نہیں میں تمہیں اور خوبصورت جملہ ڈے کر دے رہا ہوں رات سوتے وقت اس جملے کو دورانا ساری دنیا کہتی ہے قرآن کو صحابہ نے لکھا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا ساری دنیا کہتی ہے صحابہ نے قرآن کو لکھا شکر لیکن آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ کو قرآن نے لکھا ہے لوگ کہتے ہیں قرآن کو صحابہ نے جبا کیا میں تمہیں بتاتا ہوں صحابہ کو قرآن نے جبا کیا لوگ کہتے ہیں قرآن صحابہ کے دلوں میں میں کہتا ہوں صحابہ قرآن کے دلوں میں توجہ میری طرف رہے مانتا ہوں قرآن صحابہ میں چمکتا ہے مگر ماننا پڑے گا قرآن میں صحابہ چمکتے ہیں یہ لکھا انہوں نے یہ محفوظ انہوں نے کیا قرآن میں آئے وہ قرآن کو تحریر میں بنائے پھر قرآن کا عمل بن گئے قرآن کا نقشہ بن گئے قرآن کا موجود بن گئے قرآن کو لے کر چلے ان کے کردار میں مفتار میں اخلاق میں عمال میں بائشت میں بہاشتر میں زندگی میں حکومت میں افترار میں ہتنے میں بیٹھنے میں چلنے میں پھرنے میں صبح میں شام میں دن میں رات میں چندر دیکھو تمہیں چلتا ہوا صحابی نظر آئے گا اور پڑھتا ہوا قرآن نظر آئے گا صحابہ قرآن سے جدہ نہیں اور قرآن صحابہ سے جدہ نہیں صحابہ قرآن میں ہے قرآن صحابہ میں ہیں انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے قرآن ہم تک پہنچایا تکتی ریب پر رات نہیں لیتی جلتی امگاروں پر مکہ نہیں لیتا مہینہ نہیں لیتا ہاں ہاں تکتی ریتوں اور جلتی امگاروں پر لیتنے والوں کا نام صحابہ ہے نبی سے قرآن پڑھنے والوں کا نام صحابہ ہے قرآن میں آنے والوں کا نام صحابہ ہے قرآن لکھنے والوں کا نام صحابہ ہے قرآن میں محفوظ ہونے والوں کا نام صحابہ ہے قرآن میں محفوظ کرنے والوں کا نام صحابہ ہے قرآن میں چبکنے والوں کا نام صحابہ ہے قرآن کو چھپکانے والوں کا نام صحابہ ہے قرآن کے پھیلانے والوں کا نام صحابہ ہے اپن مخاطبین کا نام صحابہ ہے اپن خانیوں کا نام صحابہ ہے اپن حافظوں کا نام صحابہ ہے پہلے عالموں کا نام صحابہ ہے پہلے مخاطبین کا نام صحابہ ہے جنہوں نے عمل کر دکھایا وہ صحابہ ہیں جنہوں نے قرآن پھلایا وہ صحابہ ہیں جنہوں نے اسے نسام بنایا وہ صحابہ ہیں جو اسے حکومت بنایا وہ صحابہ ہیں جو اسے لے کر پڑھتے جلے گئے وہ صحابہ ہیں جو قرآن اٹھا کر پھدر میں آئے وہ صحابہ ہیں جو قرآن اٹھا کر آد میں آئے وہ صحابہ ہیں جو قرآن لے کر خیبر میں آئے وہ صحابہ ہیں جو کبوت میں آئے وہ صحابہ ہیں جو قرآن سے بابست ہوئے وہ صحابہ ہیں جو قرآن کی سونتے بنے وہ صحابہ ہیں جو قرآن کا لفظ بنے وہ صحابہ ہیں جو شانِ رجوع بنے وہ صحابہ ہیں جو شانِ غرون بنے وہ صحابہ ہیں جو قرآن کے صفوں میں جو قرآن کے صفوں میں پابستہ ہو گئے وہ صحابہ ہیں جو قرآن میں چمک دیکھے وہ صحابہ ہیں جنہیں قرآن بتا رہا گیا وہ صحابہ ہیں جن کے تذکر قرآن نے کیا وہ صحابہ ہیں جن کی تاریخ قرآن نے کی وہ صحابہ ہیں جن کا پیان قرآن نے دیا وہ صحابہ ہے جن کی زندگیاں قرآن نے بتائی وہ صحابہ ہے جن کے واسطے سے آج بھی قرآن محفوظ ہے وہ قول ہے شونہ کہو ہاتھ اٹھا کر مکہ بنا کر جوڑ سے شجبے سے فرملے سے خیرت سے ایمان سے ایمان سے فروچ پیدا کر کے ہمت دکھا کر دنیری دکھا کر آباس اٹھا کر جسپر کو بزا کر کیوں نہیں بجھتے صحابہ 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 آپ کی سردی بھی تو ختم کرنی تھی اور کسی میں گرمی بھی تو بڑھنی تھی اشراف امتی حملت القرآن اشراف امتی حملت القرآن تم میں سب سے معزز قرآن والا ہے اگر آج تلہ گنگ میں بچہ پڑھے یہ معزز ہے جو رسول کے پاس پڑھے وہ معزز نہیں ہے تم میں سب سے بہتر قرآن والا ہے آج پڑھے سب سے بہتر ہے حضور کے زمانے میں پڑھے سب سے بہتر ہے ان اللہ یرفو بیازل کتابی اقواما ویضو بیازری تم میں قوموں میں سب سے بلد وہ ہے جو قرآن والا ہے اور گنا وہ ہے جو قرآن کے علاوہ والا ہے آج والا قرآن لے کر آلا حضور کے زمانے والا حالا نہیں ہے جو لوگ قرآن کا انکار پر عراس نہیں کر سکتے دین کا انکار پر عراس نہیں کر سکتے وہ صحابہ کی توہیر کر کے دین اور اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں اور توہیر کرنا چاہتے ہیں آپ سے کہتا ہوں ان کا راستہ رکنا چاہیے نہیں رکنا چاہیے رکنا چاہیے آج فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پڑھتے ہوئے بات دل سے پکڑا رہے ہیں مسلم حمرانوں مسلمان دنیا کے لوگوں تم اور ہم سے وہ بچہ اچھا ہے سینے پر بارود شہ لیتا ہے زبانوں سے قرآن پڑھتا ہے فلسطین کے بچوں تمہیں سلامیں ان بچوں کے سروں پر پکڑیاں دیکھ کر ان کے گلوں میں ہار دیکھ کر مجھے فلسطین کے وہ بچے یہ آجاتے ہیں جنہوں نے پیٹ پر پتر بندے بچوں تم نے مسلمانوں کے سروں کو فقر سے بلند کر دیا ہے یہ قربانی رائے گا نہیں جائے گی کافروں اسرائیل والوں امریکہ والوں دنیا بھر کے انسانیت کے نام پہ تبارتنے والوں کو تمہیں شرم کرنی چاہیے تمہارے مقابلے میں بچے کریں تمہیں شرم کرنی چاہیے تمہارے مقابلے میں بچے کریں تم اوروں سے کیا لڑوں گے تمہیں تو بچے آگے نہیں بڑے لے دنیا کے کسی مذہب میں بچوں اور عورتوں پر آپ نے اٹھایا جاتا امریکہ اور اسرائیل اتنی بزدرقوں میں جو بچے اور عورتوں پر وار کر رہی ہے لیکن شکوہ میں آپ سے ہے آج بھی آپ کے گھروں میں اسرائیل کی بنائیوی چیزیں موجود ہیں تمہارا شیمپو اسرائیل کا تمہاری خوراک کی جیسے اسرائیل کی تم پانی کی بطل اسرائیل کی خریدتی ہو رد کروگے نہیں کروگے بائیکارڈ کروگے نہیں کروگے گھروں میں جا کر اپنے کچن کا اور اپنے باشرم کا وائنہ کرو اس میں کوئی امریکی اسرائیلی چیز تو نہیں پڑی اگر پڑی یہ تو اٹھا کر بار پھین دو خدا کی قصب اسرائیل کی کوئی چیز دیکھتے ہیں ہمیں فلسطین کے طرف دے ہوئے بچے یاد آجاتے ہیں ایمان کو مکرے ہوئے بچے یاد آتے ہیں یارو تمہارے دل میں تمہارے وجود میں دل ہے یا نہیں ہے اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے اور اگر اب بھی کوئی اسرائیلی چیزوں کو نہیں چھوڑتا اس اپنے ایمان کا جزا لینا چاہیے لہٰذا ان کا بائی کارٹ کرو گے ساتھ ساتھ اس ملک میں گشتاخی صحابہ اہل بیت کی گشتاخی کرنے والوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ دل گئے جب تم گشتاخی کرتے تھے ہم کسی قسم کی گشتاخی برداشت کرنے کو تیار ہاتھ اٹھاؤ ہو تیار نہیں ہے ہم راستہ روکیں گے آپ سے کہتا ہوں گلی گلی محلہ محلہ کریا کریا بستی بستی ماحول بنائیے خوب بنائیے مدہ صحابہ کیجئے دفاع صحابہ کیجئے دنیا کو پیغام دیجئے ہم مدہ صحابہ کی ایک دوم بچا دیں گے یہ جذبہ یعنی عالم کو دکھا دیں گے یہ جذبہ دے کر جاؤ گے گھروں میں محلت کرو گے اپنے خواتین کو اپنے بچوں کو اپنی نشنوں کو اپنے محلوں کو اصحابہ کے تسکنوں سے آباد کرو منفر کرو بچوں کا نام صحابہ کے نام پہ گھلیوں کا نام صحابہ کے نام پہ بازاروں کا نام صحابہ کے نام پہ شہر کا نام صحابہ کے نام پہ شان تک کے اپنے مکانوں میں لکھو دارے عبو مکر دارے عمر دارے عثمان دارے علی دارے لکھو گے یہ محنت کرو گے گلی گلی پیغام تنچاؤ گے ساری محنت کرو گے سچ کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو آباد فرمائے آباد کرنے والوں کو آباد فرمائے صحابہ اللہ تعالیٰ آپ کو شہر خیر دا فرمائے سفید کالی داڑی سے سفید داڑی ہوتی چلی جا رہی ہے پریشانی کی بات نہیں دنیا کو پتا چلے کالی داڑیوں سے انہیں کام شروع سفید داڑیوں پہ پہنچ گئے جس روپ میں بھی رہیں گے جس انداز میں بھی رہیں گے تمہارا پیچھا کریں گے اللہ تعالیٰ اس حدارے کو زدگو گنی ان کے والدین مبارک بات کی مستحق ہیں اس حدارے کے تمامی لوگ مبارک بات کی مستحق ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سمل کو قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وآقیبت المتبقی وصورات السلام واللہ رسولی محمد النبی بن ایمال وصولی لا الہ الا وحد و لا شریک اللہ احدا سمدن لم جلید ولم جلید وکلہ کو فرحائی ایک حاصل قبول و معذیر فرمائے قبی قدائد سے معاف فرمائے ہم سب کو ایک وردیک بنا فلسطین کے مسلمانوں کی مذہب فرمائے پشمیر کے مسلمانوں کی مذہب فرمائے غزہ کے مسلمانوں کی مذہب فرمائے حماس کے مجالدین کی بند فرمائے اسرائیل امریکہ کو تباہ و برباد فرمائے نیست و نبود فرمائے امرت کا نشان بنا امیر مجلوم و تحمیت کرنے کی توفیق ادا فرمائے مساجد مدارس خانقہوں کی خاصل فرمائے منعباد فرمائے چھتنے شریدوں کے ساتھ کے ساتھ فرمائے اسیروں کو رہی نسیب اللہ اللہ بازیہ بھی نسیب اللہ آمین عجبوکا عجبوکا عجبوکا